اس کے وجہ سے کیسے ہٹایا جاتا ہے اگر صدر کو ہٹانا ہو تو اس کے تین طریقے ہیں ایک اس کو مواخذہ کے ذریعے ہٹا دو مواخذہ کی کیا ہوتا ہے مواخذہ کیا ہوتا ہے اس کا اس کے نئے ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر بتائیں گے کہ مواخذہ کیا ہوتا ہے دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ناظرین جو ٹاپک ہے وہ ہے جی صدارتی الیکشن دوہزار چوبیس صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے ملک پاکستان کے اندر اس کے طریقے کار کے اوپر آزبات کریں گے کہ صدر کا انتخاب پاکستان کے اندر کس طرح کیا جاتا ہے دنیا کے اندر دو تین طریقے پلائے کی ہوتے ہیں لیکن چونکہ دنیا کے اندر مختلف طرز حکومت بھی ہیں ہمارے یہاں ملک کے اندر پارلیمانی وفاقی طرز حکومت کے تحت نظام چلایا جاتا ہے تو پارلیمانی وفاقی طرز حکومت کے تحت صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے صدر کی کیا کیا آثارٹیز ہیں اس کے عوضے سے کیسے ہٹایا جاتا ہے ان تمام تر واتوں کے اوپر آج یہ ہم تھوڑی سی دس میرے کے ویڈیو کے اندر بات کریں گے نمبر ون پر بات کریں گے جی کہ صدر کی مدد کی صدر جب انتخاب ہو جاتا ہے تو وہ پانچ سال تک اپنے عوضے پر قائم رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو پانچ سال کے بعد اگر ملک کے اندر پانچ چھے کی چھے اسمیلیاں موجود ہوں جس میں قومی اسمیلی سینٹ چاروں سوائی اسمیلیاں تو پھر پانچ سال کے فوراں بعد ہی نیا صدر کا انتخاب ہو جائے گا اور اگر چھے اسمیلیاں موجود نہیں ہیں ایک بھی کم ہیں تو صدر جب تک چھے اسمیلیاں پوری نہیں ہوگی صدر اپنے عوضے پر قائم رہ سکتا ہے اب اس کو اس کے عوضے سے کیسے ہٹایا جاتا ہے اگر صدر کو ہٹانا ہو تو اس کے تین طریقے ہیں ایک اس کو مواخضہ کے ذریعے ہٹا دو مواخضہ کی کیا ہوتا ہے مواخضہ کیا ہوتا ہے اس کا اس کے نئے ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر بتائیں گے کہ مواخضہ کیا ہوتا ہے دوسرا صدر خدر زائن دے دے تیسرا صدر فوت ہو جائے یہ تین طریقے ہیں صدر کو اس کے عوضے سے ہٹانے کے عدروائے صدر کو اس کے عوضے سے ہٹایا نہیں جا سکتا اب چونکہ پاکستان کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہے پارلیمانی طرز حکومت کے تحت تمام تر اختیارات جو ہیں وزیراعظم کے پاس ہے اس لیے وزیراعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہے انتظامیہ کا سربراہ ہے تو صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدر ریاست کا سربراہ ہے ملک کا سربراہ ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک تعلیمیت آ رہا ہے اس کے اندر ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے ایک کہنے کے پرنسپل ہوتا ہے اب پرنسپل دیکھیں سارے کام کالوجی کے کرتا ہے سارے اختیارパرنسپل کے پاس ہوتے ہیں دائریکٹر صاحب جوتا ہے وہ منظوری بس دیتے ہیں جو پرنسپل کہہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں تو اسی طرح جو وزیر اعظم ہے وہ بطور پرنسپل کام کر رہا ہوتا ہے اور جو صدر ہے وہ بطور ڈائریکٹر جو کہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ اس طرح سімجنے کہ صدر کیا ہے اور وزیراعظم ملک کے اندر کیا ہے اچھا جی اب اس کے چونکہ وزیراعظم کے انتخاب کا تو طریقہ تو آسان ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر لیکشن ہوتا ہے اور سادہ اکثریہ سے جو جیت جائے وہ وزیراعظم من جاتا ہے لیکن صدر کے انتخاب کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے کیوں؟ کیونکہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہے اور ملک کے اندر صدر قومی ریاست کا آئینی سربراہ کہا جاتا ہے تو اس لیے پورے ملک کی تمام در اسمبلیاں مل کر صدر کا انتخاب کرتی ہے اب دیکھیں اس طرح تو پنجاب کے 371 ارکان ہے تو پنجاب کی اسمبلی کے اندر تو پھر وہ جس کی کہنے کا اکثریت ہوگی وہ تو صدر بن جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا جتنی بھی چار سوائی اسمبلی ہیں ہماری خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ اور پنجاب چار سوائی اسمبلیاں ہو گئی چاروں کو 65 65 ووڈ دیے جاتے ہیں 65 ووڈ اب 65 ووڈ وہاں اتنے زیادہ ارکان 65 ووڈ کا کیا کرے گی تو یہ پرسنٹ ہی نکلے گی ٹھیک ہے کہ 371 کو 65 میں ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ڈیجٹ آئے گا اتنے افراد کا ایک ووڈ کاؤنٹ ہوگا جیسے 371 کا پانچ سو سوری پانچ اشاریہ سات افراد جس طرف ہوں گے اس کا ایک ووڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کہنے کے سندھ اسمبلی کے بات کرنے تو ایک سو اٹھ سٹھ ارکان ہے تو ایک سو اٹھ سٹھ میں سے جب اس کی ڈیوائیڈ کریں گے تو تقریباً دھائی افراد کا ایک ووڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہنے کے سرحد کا بھی ہوگا یا یعنی کے خیبے پکتھونکھا اور بلوچستان کی ہوتے ہی 65 ارکان ہے تو ایک فرد کا ایک ووڈ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح قومی اسمبلی کا بھی ایک فرد کا ایک ووڈ ہے اور سینٹ کا بھی ایک فرد کا ایک ووڈ ہے اور جس دن الیکشن کے بیشے جب شیڈیول جاری کہتا ہے پھر مکردہ دن کے اوپر چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور ہماری پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے افراد کا الیکشن ہوتا ہے اور پورے ملک کے اندر جو صدر کے ووٹ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ستر سات سو تین سو چھتیس قومی اسمبلی ایک سو چار سینٹ اور دو سو ساٹھ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووڈ اب اگر افراد کونٹ کریں تو افراد بنتے ہیں گیارہ سو اڑھ سٹھ ٹھیک ہے چونکہ ادھر صوبائی اسمبلیوں میں پرسنے نکلاتی ہے تو اس لیے وہ ایک اور معاملہ تو ساڑھے تین سو اگر کہنے کے جس کی صادق سید بنتی ہے تو تین سو اکاون ووڈ جو فرد لیتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے ملک کے اندر ٹھیک ہے اب صدر کی جو مدت ہے وہ پانچ سال مقرر ہے پانچ سال کے بعد اس کا ایک نیا طریقہ آ جاتا ہے کہ نئے صدر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اچھا جی تو اس طرح اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملک کے اندر جو کہنے کے صدر کے اختیارات کی کہ جو صدر ہے وہ وزیر آزم کی ایڈوائز کا پابند ہوتا ہے کہ وزیر آزم نے جو کام کہنا ہے صدر نے وہی کام کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا وزیر آزم کو وزیر آزم صدر کو یعنی وہ پابند کر سکتا ہے اپنی بات کا بلکہ آئین نے پابند کر رکھا ہے کہ صدر وزیر آزم کی بات ماننے کا پابند ہے وزیر آزم ایڈوائز بے ہیتا ہے سمجلی بے ہیتا ہے صدر سائنٹ کر دیتا ہے وہ اپلیمیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا طریقہ تھا جی آج جو ہم نے ڈسکس کیا کہ صبائی اسمبلیاں اور سینٹ قومی اسمبلی مل کر صدر کا انتخاب کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے طریقہ دیکھا ہے جی کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں سات سو ٹوٹل ووٹ ہوتے ہیں ہر صوبے کو پینسٹھ ووٹ دیے جاتے ہیں اور قومی اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان اسمبلی کے ہر افراد کا ایک ایک ووٹ گیاں وہ تصور کیا جاتا ہے وہ جدر ووٹ ڈالیں گے اس کا ایک ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے گا اگر کہنے کے جس کو بھی وہ ووٹ اگر کوئی فرد ووٹ نہیں ڈالتا وہ ظاہر سی بات ہے وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ صدر کے انتخاب کا طریقہ ہے ناظرین اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم